بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بلکل جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق معاملہ بگڑ گیا سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے وہ ان کے بیچ جو ایک معاملہ سیٹل کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی شہباز شریف نے آج جو گفتگو کی ہے سربراہ اجلاس کے بعد کابینہ کے اجلاس سے پہلے اس میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کو پیغام دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو للگا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ پنچائتی فیصلے نہ کریں آپ ایک قانونی اور آئینی عدالت ہیں آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں اور ہم یہ جو تین میمبر بینچ ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو وہ جس کو ہم چار تین کا فیصلہ کہتے ہیں نا وہ بینچ ہم مانیں گے آپ کے تو بینچ کو ہم قبول نہیں کرتے تو نہ آپ کا فیصلہ مانیں گے اور آپ پنچائت کا کام نہ کریں آپ قانون اور آئین کے مطابق یہ فیصلہ کریں اب اس سے پہلے یہ خبر تھی کہ آج کا دن یعنی جو آج ٹیوزڈے کو جو بینچ تھا چیف جسٹس صاحب کا وہ ڈی لسٹ ہو گیا تھا کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے اس کو بھی سکینڈلائز کیا گیا اس پر بہت سارے لوگوں نے بڑے ٹویٹ ایسے کیے جن کا مقصد چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی عزت پر حملہ تھا ان کو جھوٹے سچے جو بھی جس طرح بھی ایک تنزو مزا کے تیر چلایا انہوں نے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کل کے لیے یعنی وینزڈے ستائیس کے لیے ساڑھے گیارہ بجے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں خصوصی بینچ جسٹس مونی بختر اور جسٹس اجازل احسن ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ساڑھے گیارہ بجے جو کیس ہے اس کی سماعت کرے گا اور یہ بالکل یہ جو کازلس جاری ہوئی ہے کل کی یہ جس وقت شہباز شریف صاحب بول رہے تھے اور انہوں نے للکارہ عدالت کو اور انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان نے مسترد کیا ہے اس کو اور پارلیمنٹ اب بھی مسترد کرتی ہے اور جو دوسری بات تھی پولٹیکل پارٹیز کے ذریعے یعنی جو انہوں نے جو ٹائم سپریم پورٹ نے دیا تھا سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات کے لیے تاکہ ایک ہی دن الیکشن کروالیے جائیں اس پر کہا شہباز شریف نے کہ ہماری جو رائے ہے یعنی اس میں اختلاف ہے لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں یا تو سپیکر آفیس کو کہیں کہ وہ یہ حکومت کی طرف سے مطلع کرے پی ٹی آئی کو یا پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمانی کمیٹی میں لے جائیں اور پارلیمانی کمیٹی میں تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں تحریک انصاف کے عراقین نے درخواست دی تھی سپیکر کو کہ کیونکہ ہمارے جو اسلیفے کے نوٹیفیکیشن ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیئے تھے تو ہمیں اجازت دی جائے آکے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں تو سپیکر صاحب نے کہا نہیں آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے میرا فیصلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے تو اس لیے یہ جو پارلیمانی کمیٹی والی بات ہے یہ بھی ایک ایونٹ ڈکوصلہ تھی اور کیونکہ وہاں پر تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں اور دوسری جو تھی بات سپیکر آفیس کے ذریعے تو سپیکر کا کوئی ورکنگ ریلیکشنشپ حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی ایک جواب آ گیا کہ جناب حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایک دن کے لیے مذاکرات کے لیے کوئی سنجدگی نہیں ہے تین چار چیزوں سے یو ٹرن کیا انہوں نے ایک تو یہ کہ جب یہ تین میمبر بنچ کے سامنے پیش ہوئے اٹرنی جنرل صاحب آئے فاروق ایچ نائک صاحب آئے اور بسیکلی مذاکرات کے لیے ٹائم اٹرنی جنرل صاحب نے مانگا تھا یعنی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سپریم کورٹ نے کوئی پنچیت کا کام نہیں کیا اٹرنی جنرل نے اور فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں لقائدین نہیں ہیں آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہو پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی یا صادق کی اور خواجہ صادر رفیق کی ایک بات بھی ہوئی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ چھبیس تاریخ کو اسد کیسر صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا ایک تین ممبر ڈیلیگیشن کمیٹی بھی قائم کر دی جو نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ جو گفتگو کرے گی لیکن ان کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور آج اس وقت انہوں نے بینچ مانا پروسیڈنگ میں اٹرنی جنرل اور فاروق ایچ نائک شریک ہوئے ٹائم مانگا اسی بینچ سے انہوں نے ستائیس تک کا ٹائم دیا چار بجے سماعت ہونی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ سماعت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم نے چیف جسے صاحب سے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتا دوں اگر آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو جو شروع میں جو استعداء آئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے پنجاب اسمبلی توڑنے کے خلاف جس میں اتر منولا صاحب نے وہ جو پہلے دن کی ہیرنگ ہوئی تھی یہ کہا تھا کہ کیا اسدہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا جو سپیکر صاحب نے جو ایکسرسائز کیا وہ انڈیپینڈنٹلی کیا یا اس میں وہ باتیں آ رہی تھی کہ مہان خان صاحب نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں تو اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا سپیکر صاحب انڈیپینڈنٹلی یہ رائے رکھتے تھے یا انہیں سیاسی دباؤ کے طریق مجبور کیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو اسمبلی آیا اگر ان کو بحال کر دیا جائے تو کرائسز ختم ہو جائے گا اور اس موقع پر سب سے پہلے یہ جسٹس منصور علی شاہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے ذہن میں یہ ایک پنچیتی خیال آیا کہ یہ گفتگو اور یہ سارا اسمبلی بحال کر دی جائے اور یہ تو یہ ان ججز نے سپریم کورٹ میں یہ بات شروع کی جن کو مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ حق سچ پر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں منصور علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہ بات شروع کی چیف جسٹس صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھایا لیکن پی ڈی ایم نے نہ صرف اس تین میمبر بینچ کو قبول کیا بلکہ اس کے بعد یہ استعداء کی کہ عید کی چھٹیاں ہیں تو آپ اس کو بڑھا دیں آگے ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت بھی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چکر دے رہے ہیں اور آج تو بالکل جو شہباز شریف کی جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ چھوڑیں آپ یہ پنچائت اور یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں یہ کریں آپ عدالت ہیں قانون کے مطابق فیصلہ کریں اب تو جناب کل ایک بڑا دن ہے اس لیے کہ دو تین چیزیں ہیں ستائیس تاریخ کو فنڈز ٹرانسفر ہونے تھے چیف جسٹس صاحب نے اٹرنی جنرل صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو آپ سپریم کورٹ کے حکامات نہیں مان رہے اس کے کنسیکوئنسز ہوں گے آپ حکومت کو بتا دیجئے اب جناب کل ایک تو فنڈز جو ہیں ابھی شہواز شریف صاحب نے گفتگو کر دی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم فنڈز نہیں دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ اپنی رائے دے چکی ہے تو اب کیونکہ پھر دوبارہ کہا تھا انہوں نے فنڈز کا تو ہم آج کوئی اسمبلی میں دوبارہ جائیں گے تو وہاں سے پھر دوبارہ ریجیکٹ کریں گے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے تین میمبر بینچ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے آئینے پاکستان کہتا ہے کہ تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹیو ایتھارٹیز نے تسلیم کرنا ہے سپریم کورٹ کی احکامات کو اور اس کو جو بھی وہ حکم دے گا they are bound to they shall act in aid to the سپریم کورٹ آف پاکستان تو اب انہوں نے یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں پارلیمنٹ میں تو اس کو تو شاید کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا لیکن جو حکومت نے پیسے نہیں دینے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائریکٹ وزیراعظم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ڈسکوالیفائی ہوں گے تو کابینا ٹوٹ جائے گی بلکل خلاص اور دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے فیصلے نہیں مانتے ہم عدالت کے فیصلے نہیں مانتے تو سپیکر جو ہیں کوئی اسمبلی کے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو اور اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو آئین اور قانون کے مطابق تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا توہین عدالت ہے ابروگیشن ہے اور اس کی ایک سزا ہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ وہ سب کچھ سیٹلد ہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکمان